اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چوالیس ایمینیز اپنے استیفے واپس لینے کے لیے خاصی دور دھوک کرتے رہے مگر ان کی کوشش رائے گاں گئی کیونکہ آج سپیکر نے تحریک انصاف کے تینٹالیس ارکان کے استیفے منظور کر لی ہیں چند روز قبل بھی سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے شیخ رشید سمیت پاکستان تحریک انصاف کے چونتیس استیفے منظور کیے تھے اس سے پہلے سپیکر نے بیس جنوری کو بھی پی ٹی آئی کے پینتیس ارکان کے استیفے منظور کیے تھے اور اس سے پہلے جولائی دو ہزار بائیس میں بھی پی ٹی آئی کے گیار آراکین قومی اسیمبلی کے استیفے منظور ہو چکے ہیں اب تینٹالیس استیفوں کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو بائیس اور شیخ رشید احمد کا استیفہ ملا کر ایک سو تیس ارکین کے استیفے منظور ہو چکے ہیں اور قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اب صرف اور صرف منہر فرقان ہی باقی بچے ہیں یوں پی ٹی آئی قومی اسیمبلی سے مکمل طور پر صفایہ ہو چکا ہے یا آؤٹ ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کا بدستور نیوٹرل رہنا پنجاب میں موسن نقوی کی حکومت عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف مقدمات اور اب قومی اسیمبلی سے مکمل طور پر باہر ہو جانے سے ثابت ہو رہا ہے کہ مستقبل میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی مشکلات مزید بڑھیں گی اور یہ سوال بھی اٹھے گا کہ عمران خان کی سیاست کو کسی حکومت یا عدالت نے کمزور نہیں کیا بلکہ ان کے اپنے ہی فیصلوں نے ان کو بند گلی تک لا کھڑا کیا ہے اسی معاملے پر اسی ایشو پر اس زاویے پر پہلا سوال رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار شہزاد چودری عیسار رانہ اور زیغم خان صاحب آپ چاروں کا بہت شکریہ پہلا سوال آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے مقدمات صوبائی نگران سیٹ اپ قومی اسیمبلی سے بے دخلی کیا عمران خان سسٹم سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں آپ حالات و واقعات کو جس نہج پر آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ باہر جانے کا راستہ لے چکے عمران خان یا نہیں ان کے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں شہزاد چودری صاحب کیا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ عمران خان گزشتہ دس ماہ میں کر رہے ہیں جس جگہ وہ آج کھڑے ہیں دس ماہ پہلے دیئے گئے استیفوں کے بعد کچھ استیفیں بچانے کی اور اسیمبلی میں جانے کی کوشش مگر حالات نے ساتھ نہ دیا کیا عمران خان سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں اچھا اچھا میرے لئے یہ کہنا ہے کہ سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں میرے حال میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوگی کیونکہ ابھی جب بھی الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز ابھی ہونے ہیں تو جب الیکشنز ہوں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سسٹم میں کس حد تک ابھی بھی فال ہیں کیا ان کی جو سٹریٹیجی جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ان کو مدد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو اس وقت کا کھیل ہے اس کھیل میں سے ضروری وہ آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی جو کھیل چل رہا تھا اس کھیل کے میدان کو وہ چھوڑ کے چلے گئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور میں بھی اس میں شامل میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کو عمران خان ہی سمجھے یعنی وہ ہی سمجھتا ہے وہ کر کیا رہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دو حکومتیں تھیں اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ دو صوبوں کی حکومتیں تھیں آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دو حکومتیں کسی اور کو دے دیں آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ کا اپنا جیف سیکٹری اپنا آئی جی اپنے لوگ پوسٹڈ ڈی سی اوز ڈی پی اوز وغیرہ وغیرہ جب آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ میں یہ کھیل نہیں کھیلوں میں کسی پریمیر لیگ میں بڑی کھیل جا کے کھیلوں گا تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کا جب وہ بڑی کھیل شروع ہوگی تو پھر کھیلوں گا لیکن اب آپ کی جگہ پہ پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ جو بھی آئے چاہے وہ محسن نقوی آئے یا اختر لاوہ آئے یا کوئی اور آئے مازد کے ساتھ اگر کوئی ایسی شخصیت ہیں تو ان سے مہلے مازد کر لیتا ہوں لیکن ان کا رول ختم ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ سے چیزیں جا چکی ہیں یہ کھیل سے آؤٹ ہو چکے ہیں آپ سسٹم سے آؤٹ ہونے کی بات کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کھیل چل رہا ہے اس میں سے آؤٹ ہوگی انہوں نے ضرور کہا کہ میں پریمیر لیگ کھیلنا چاہتا ہوں تو پریمیر لیگ میں جب آپ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا وہاں پہ بھی جو لوگ تھے وہاں پینلٹیاں دے آئے ان کو کہ لو یار میں گول چھوڑ کے جا رہا ہوں پینلٹی تمہاری ہے چالیس دفعہ مارو ایک سو یارہ دفعہ مارو وہ پینلٹی کرتے جا رہے ہیں اور گول کرتے جا رہے ہیں گول خالی پڑا ہے ان کا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے تو میرے اپنے خیال سے نہ یہ کسی بھی طریقے سے نیشنل اسیمبلی میں اپنی پوزیشن کو بچا سکے نہ یہ پروینشنل اسیمبلی جن کے ہاتھ میں تیجھ ان کو چھوڑ سکے اب یہ رونا کہ کس نے کس کو ہم دیکھئے کہاں تک چلتا ہے اور یہ کتنا پال لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو اپنی ان کی ان کی احساس ہے جو اسنس ہے جو ان کی سٹرنگ تھی جو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں لیوریجز تھے چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جنگ اور سیاست تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے جب آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ سارے محاذ ایک وقت میں نہیں کھول دیتے یا محاذ خالی نہیں چھوڑ دے اور کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ پہ جاؤں گا لیکن سارے جو فرنٹ سے ہوں کو خالی چھوڑ دیا تو یہ کس قسم کی جنگ ہے اس کو تو بے وکوفی کہا جائے گا تو اس لیے آپ کسی پلان کے ساتھ کسی پلان کے تحت آپ اپنے ڈیفنسز کو بھی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چوز کرتے ہیں کہ میں نے اپنس کدھر کرنا ہے لیکن آپ اپنا کوئی محاذ کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑ دے بھی آپ کا کومنٹ لوں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ہے وہ عمران خان ہی جانے ہیں حسن عصار صاحب آپ کی رائے میں حالیہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ دس ماہ کا جو سفر رہا اتجاج بھی کیے سطیفے بھی دیئے اسیمبلیاں دو تحلیل کر دی جہاں پہنچ گئے ہیں کیا عمران خان سسٹم سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال یہ ممکن نہیں ہے آپ پولٹیشن کو دیکھیں پہلے بھی بات ہو چکی گھسی پیٹی بات ہے بھائیٹ کرتا ہوں اس طرحی بات کو یہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ سیاست دان کو اچھا آپوزیشن کا لوگ خیالہ ساد رفیق چونکہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے تو ایک جینورن آدمی یہی بات کرے گا کہ آپ سیاست دان کو سیاست کے ذریعے ہی مار سکتے ہیں اور آپ فزیکلی الیمنیٹ کر کبھی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ممکن نہیں ہے باقی دیکھیں یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے آپ نے اتنی لمبی فیرس گلوائی ہے اس میں شاید کو پانچ سات دس پیس پچاس سو معاملات رہ بھی گئے ہوں لیکن روبرٹ بروس والا معاملہ ہے اور پاکستان کی سیاست وہاں پہنچ گئی ہے آئیشہ جہاں اب یہ نور نیور اور زندگی موت کا کھیل ہے اس سے کم ٹیلے گانی سپیشلی ویڈا پاٹسپینٹ لائک عمران خان اور اس دیمپرمنٹ یہ اُلٹے بھی لڑک جائیں تو نہیں ہوگا ایون اف دے ایلومنیٹ ہم یہ نہیں ہوگا میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں مارک مائی ورڈز اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایف سمتنگ گوز رانگ کل اگر سلمان آگیا تو قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد تاریخ کا دوسرا آدمی ہوگا سب کونٹینٹ میں جس کی تقریر انگریزی سمجھے بغیر لوگ تعلیاں بجائیں گے اور اس کو پوچھے گا پاگل ہو وہ کہتے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آری لیکن اتنا جاننا ہو یہ بندہ سچ بول رہا ختم ہوئی آپ کی رائے میں امران خان صاحب کے صاحب زادے کی بات کر رہے ہیں کیا ایسا مشورہ دیا گیا یا امران خان ایسی کسی سمت پر غور کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لانا چاہیے ایسا آسکر مشورہ دینے والے دے بھی رہے ہیں اچھا آپ نے بھی دیا ایسا کوئی مشورہ ان لوگوں کا ایڈوانٹیج یہ ہے یہ اس کا بہت بہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے ہم ہیں دیکھیں ہم شخصیت پرستی کے مارے ہوئے معاشرے ہیں بہت پرستی ایلمینٹ ہو گئی ہم نے شخصیت شخصیات کی پوجا شروع کر دی تو اس طرح کے معاشرے میں میں اور آپ اور شہداد صاحب اور باقی دنیا لاکھ کہتی رہے محروسیت بری ہے بری ہے بری ہے لیکن ریالیٹی کیا ہے ہم تو اور بھی کچھ بہت برا سمجھ نہیں ہے لیکن اس ملک میں ہو رہا ہے بندہ کھوڑ سکتا ہے کر کچھ ہی نہیں سکتا حسن صاحب قطعہ کلامی کی معذرت میں اس کو اگر ایک قدم آگے رکھتا ہے کیونکہ جب شہداد صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ پھر ان کے پاس اس وقت وہ جہاں آگئے اس وقت سسٹم سے آؤٹ ہے مگر آپشن کیا ہے تو یہ ایک آپشن ہے کہ وہ موروسی سیاست کو ایڈاپٹ کریں آنے والی دنوں کے اپنی سیاست کے لیے یہ ایک آپشن ہے ان کے پاس نہیں یہ سین اس وقت بنتا ہے جب خدا نہ خواستہ اوکے اللہ نہ کرے اللہ رحم کرے ہاں اللہ رحم ایسی بیسی کو اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا دیکھیں انجری کی قسمیں ہوتی ہیں ایک انجری ہے جو آپ کو بالکل وہ نہیں کام کرنے جو کا چھوڑتی اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر امران کے ساتھ دیکھیں یہ سارے حربیں کیوں استعمال ہو رہے ہیں چکہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا درست یہ سیاسی میدان میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اس لیے یہ ٹیپیکل چھوچورپن بھرسگیر کی کیا ہماری ساری تاریخ بری پڑی ہے ٹھیک یہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ ہم بہت پیٹھنے ہیں یہ پتہ نہیں کیا وہ سراجو دالار ٹیپو وہ کیا ہوتے تھے وہ پتہ نہیں جو اس کے ٹریٹر سے الکمی نے تو بیڑا گھرک کر رہا ہے ٹھیک مسلمانوں کی امپائر کا بغداد کا نام و نشان مٹوانے والا ایک مسلمان تھا جو مسلسل اس کو اکسارا تھا ہلاکو کو تو یہ چھوڑیں یہ اندہ دھوند لگے میں ہیں ٹھیک ایک طرف معیشت محبت کا جنازہ جا رہا ہے دوسری طرف انہوں نے یہ کھیل شروع کر لیا بس اللہ ہی میں نے دیکھیں ایک دو دفعہ میں بات کرتے کرتے رک جاتا ہوں مجھے نہیں صورتحال نظر آ رہی آئیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیں سنبھلتی نہیں نظر آ رہی مگر عمران خان اس سیاست کا حصہ اور ایک ریالیٹی ہے زیغم خان صاحب آپ کے خیال میں کیا وہ سسٹم سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں ان کے پاس کیا سیاسی آپشنز بچے ہیں ان کی سیاسی سٹریٹیجی کیا ان کے مخالفین کے اوپر بھاری پڑھ رہی ہے یا کمزور پڑھ رہی ہے بات سے تفاق کرتا ہوں ایک سیاسی جماعت جو غیر معمولی طور پر مقبول ہو سسٹم کو اسے جگہ دینی پڑتی ہے کیا عمران خان غیر معمولی طور پر مقبول ہیں اس کا امتحان اگلے چند مہینوں میں ہوگا نوے دن کے بعد ہوگا اگر وہ واقعی غیر معمولی طور پر مقبول ہیں تو سسٹم کو انہیں جلد سے جلد جگہ دینی پڑے گی ایک بات تو تہہ ہے عمران خان صاحب اب سسٹم کے لارڈ لے نہیں رہے لیکن پھر بھی وہ سسٹم سے لارڈ مانگ رہے ہیں وہ مسلسل ہائیبرڈ سسٹم واپس مانگ رہے ہیں آپ پنجاب میں دیکھئے جو انہوں نے نام دیئے احمد نواز سکھیرہ حاضر سروس افسر نصیر خان دوری شہریت ناصر خوصہ وہ بننا نہیں چاہتے پھر بھی ان کا اسرار کہ میرے نام میں سے کسی نام کو لو ورنہ میں سڑکوں پر ہوں قومی اسمبلی کے بارے میں ان کی پوزیشن دیکھئے کہ وہ اسمبلی سے باہر بھی رہنا چاہتے ہیں مظاہرے بھی کر رہے تھے جا کر سپیکر سے بھی مل رہے تھے سپریم کورٹ میں بھی جا رہے تھے کہ اسطیفے قبول کرو اور اب وہ کہتے ہیں اسطیفے کیوں قبول کیے اسطیفے مت قبول کرو جس کو کہتے ہیں نا کہ to have your cake and eat it too یعنی وہ best of both the worlds وہ چاہتے ہیں سسٹم سے ٹکراؤ کی انہوں نے پالیسی دس مہینہ پہلے جب ان کو حکومت سے نکالا گیا no confidence motion کے ذریعے تو اس وقت سے اپنا آئی میرا نہیں خیال کہ سسٹم ان سے ٹکرانا چاہ رہا تھا میری راہی ہے کہ سسٹم نیوٹرل ہونا چاہ رہا تھا لیکن عمران خان کی پالیسی یہ تھی کہ نہیں سسٹم کو پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ باقی تمام سیاستدان جو ہیں وہ corrupt ہیں وہ منکر ہیں صرف وہی سچ پر ہیں وہی حق پر ہیں یہ حق اور سچ کی جنگ ہے اس لیے تمام اداروں کو آئین کی شرائط ہیں عمران خان صاحب جو political strategy اپنائے ہوئے ہیں یا جو بیانیاں آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہے اور وہ ٹکرات چکے ہیں سسٹم سے جبکہ سسٹم بھی ایوائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کیا ان کا thought process change ہوگا وہ اپنے بیانیاں میں نرمی اور تبدیلی لائیں گے یا اسی thought process اور بیانیاں کے ساتھ وہ political achievement چاہیں گے اور لے لیں گے میرے خیال ہے وہ adjust کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے جو پہلے والے بیانیاں سے انہوں نے کافی سارا ان کا فائدہ اٹھا لیا اب ان کو اس سے ہٹنے میں کوئی نقصان نہیں ہے امریکی سازش کے بیانیے سے وہ ہٹ چکے ہیں وہ establishment کو مسلسل اچھا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیز ان کے حق میں جا رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت ہے اور تیسری پارٹی جو موجود ہے دیکھیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے علاوہ جو تیسری پارٹی موجود ہے اس کھیل میں وہ پاکستان کی معیشت ہے اور پاکستان کی معیشت اس کھیل پر بہت زیادہ سر انداز ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اس کے واحد بینیفیشری تو امران خان ہے نا پنجاب میں تو ون ٹو ون مقابلہ ہے کوئی تیسرا کھلاڑی پنجاب میں ہے ہی نہیں اگر مسلم لیگ نواز پہ اثر پڑے گا ان کی پہلی مقبولیت کم ہو رہی ہے اب معیشت کی وجہ سے ان کی مقبولیت کا مزید دھڑم تختہ ہوگا تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا چھیک ہے میں واپس بھی آؤں گی کیا واقعی وہ انتخاب جس کا انتظار وقت پہ ہوگا عیسار آنہ صاحب یہ جتنی گفتگو ہوئی آپ کے خیال میں امران خان صاحب بھی ایجسٹ کر رہے ہیں سسٹم بھی ان فیوچر جیسے معیشت کی بات ہوئی کہیں نہیں کہیں اس کو بھی ایجسٹ کرنا پڑے گا کی پلیئر کو آپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے اس طریقے سے ایزیلی ایجسٹمنٹ ہو جائے گا یا ابھی امران خان صاحب اپنا مزید کوئی سیاسی نقصان نہ کر بیٹھے اچانک نواز شیف صاحب کو باہر پھیک دیتا ہے یہ دو صوبائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی آپ کہنے ہیں اگر وہ بات تھوڑی سی میں اپنی بیک گراؤنڈر آپ سے شیئر کر رہا تھا یہ سسٹم بھوٹو کو فانسی بھی دے دیتا ہے یہ سسٹم بین ازیر بھوٹو کو بھی ناہل قرار دے دیتا ہے تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ سسٹم ہے کون اور کون چلاتا ہے اور یہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ عمران خان نواز شیف کے خلاف ساری چیزیں جانے شروع ہو جاتی ہیں اور اچانک عمران خان کے خلاف ساری چیزیں جانے شروع ہو جاتی ہیں اچانک نواز شیف لادلے ہوتے ہیں اچانک عمران لادلے ہو جاتا ہے اچانک وہ لادلے نہیں رہتے اچانک یہ لادلے نہیں رہتے یہ کون ہے جو گلیاں سنجی کر دیتا ہے اور اپنے مرزے کو کہتا ہے کہ چلو یار پھیر تو اتھک ٹھیک ہے نا اور پھر میں دوسری چیز یہ ہے دیکھیں کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے ان کی تمام تر سیاسی غلطیوں کے باوجود ان کی تمام تر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی غلطیاں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے انڈ سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ calculated risk ہو وہ calculated risk لے رہے ہوں انہیں کیا اگر مجھے یہ بات کا پتہ ہے کہ عمران خان اگر پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے اور کے پی کے کی توڑیں گے تو یہ 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 مسائل سامنے آ جائیں گے تو کیا عمران خان کو نہیں بتاؤں گے یہ سب نے بتایا ہوگا پرویز الائی صاحب نے بتایا ہوگا جماعت کی لیڈرشپ نے بتایا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام risk calculated ہے نا انہیں اس بات کا پتہ ہے اب قومی اسمبلی والا issue جو ہے اس میں بھی آپ جانتی ہیں کہ جب calculated risk میں ان کو فائدہ ہوا سیاسی یا نقصان وہ اگر calculated risk تھے تو کچھ نہ کچھ تو achieve ہوا ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ابھی زیغم کہہ رہے تھے نا کہ آنے والے جو قڑوے فیصلے ہیں عمران خان کچھ بھی نہ کریں نا اپنی دکان کو تالہ لگائیں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں اور جناب علی گھر بیٹھ کے آرام سے میوزک سنے تب بھی جو فیصلے آنے والے دنوں کے ہیں وہ عمران خان کو فائدہ پوچائیں گے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا عام آدمی کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے استعیفہ منظور ہوئے یا نہیں عام آدمی کو اس سے غرض ہے کہ یار اوپر کون بیٹھا ہے اور نیچے میں بھوکا مر رہا ہوں عام آدمی کا ایشو یہ ہے اور عمران خان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قبے نولات راس آئیے میں تو پہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو جو برائی بھی جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا بینیفیشری تو عمران خان ہو جاتے آخر میں جا کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم میں سے یہ کوئی عمران خان چھابے میں پڑا ہوا کوئی وہ نہیں ہے مکھی کسی پہ بیٹھی ہوئے جسے اٹھا کے ایسے پھیک دیں گے تو چھابہ کلیر ہو جائے گا عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے اور وہ یہ علیدہ بات ہے مگر وہ کربوس جب اس کو سسٹم کہہ رہے ہیں فواد صاحب بھی کہہ رہے تھے میں اسی گفتگو کو آگے لے کے جلتی ہوں چھے جنرل اور پانچ ججیز ہیں جو فیصلے کر دیتے ہیں مگر ہم نے دیکھا ہمارے سامنے آپ خود پرائیم نیسٹرز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر جو شہزاد صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ جو موجودہ سسٹم موجود ہے اس میں شاید وہ سپیس اب نہیں رہ گئی آنے والا کوئی بڑا کھیل ہے اس میں ان کا سپیس رہ گا شہزاد صاحب مگر جو سٹریٹیجی ابھی سب نے اس کو ڈسکس کیا آپ نے کہا عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں جو وہ پلٹیکل سٹریٹیجی لیتے ہیں وہ انہیں کیا فائدہ دے گی اب ایکانومی بھی اس کے اندر ڈسکس ہو گئی اور ابھی سار صاحب بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری تو کسی نہ کسی طرح عمران خان بن جاتے ہیں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس سیاسی آپشنز کیا ہیں یا پھر وہ آرام سے دکان کو تالہ لگا کے بھی بیٹھیں تو تمام نظام ان کی سپورٹ میں آخر میں آ جائے گا عیشہ آپ نے زیگم سے بڑا اچھا سوال کیا تھا ہماری ڈسکسن کے دوران اور ان سے سوال پوچھتے ہو وہ یہ تھا کہ جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان اچھا اب اس کا میرے حساب سے بڑا اچھا زیگم نے جواب دیا ایک چیز اور ایڈ کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو بھی کر رہے ہیں اپنی اپوزیشن کے لیے آسانی بنا رہے ہیں کم از کم پولٹیکلی یعنی جتنی مشکلات ہیں وہ تو معاشی مشکلات ہیں وہ فیصلے ہیں جن کا کہ ایک معاشی آئے گا اس کے اوپر اثر آئے گا یہ اس حکومت کے اوپر لیکن ان کے لیے جو معاشی جو سیاسی طور پر مشکلات کھڑی کی جا سکتی تھی مثال کے طور پر پنجاب میں مثال کے طور پر کے پی میں مثال کے طور پر جس طریقے سے معاملہ چل رہا تھا آپ نے ان کے لیے اتنا بڑا پاکستان کھول دیا آسان کر دیا سیاسی طور پر اب وہ معاشی فیصلے لیں گے اس پر کیا اثر آتا ہے وہ that is a separate paradigm altogether لیکن ایک تو یہ aspect ہے جو میرے نظر میں میرا خیال میں آپ کے سوال کا لبے لبا بھی ہے کہ عمران خان کے ہر وہ فیصلہ یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں میوزک سنیں کیونکہ یہ گورنمنٹ تو فیل ہونے جا رہی ہے فیل ہو رہی ہے اس لیے تمہیں implicitly فائدہ ہی فائدہ ہے عمران خان کو اگر اس طریقے سے ایک passive بندہ سے فائدہ حاصل عمران خان کرنا چاہتا ہے تو passive strategy passive ہو سکتی ہے اس کی یہ میرا سوال ہے میرا خیال ہے وہ passive strategy والا بندہ نہیں ہے وہ ایک active confrontational strategy والا آدمی ہے agitative ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے premier league ابھی شروع کرنی ہے وہ اسے بتا رہے ہیں کہ یار ابھی تو side league چل رہی ہے side league میں بیٹھ کے کھیلو اس کے پریمیر league کا جب سیزن آگا تو اس میں پھر آنا پھر اس وقت پریمیر league لیکن وہ کہتا ہے میں ابھی start کرو میرا حساب سے تو مجھے میرا نزیق اس کے پاس options کم سے کم ہو رہی ہیں اور system جس کی ہم ذکر کر رہے تھے نا میرے چونکہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا ہے panel پہ تو دوسری بات یہ system ایک دو آدمیوں کے سر پہ نہیں چلتا نہ system امران خان نے بنایا نہ کمر باجوہ نے بنایا جو کہ فوج کا اداروں کا سیاست کا آپس کا تعلق ہے یہ انسانوں کا تعلق شخصیات کا تعلق نہیں ہے تو میرا حال اس system کو تھوڑا سا درامے مختلف طور بھی دیکھنا چاہیے ورنہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر چیز آپ system کو کسی شخص کو system سمجھ کے ہر چیز اس کے غلاف میں ڈال دیں گناہ بہت سارے پھر انسانوں کے بچ جاتے ہیں ہم system کو ایک طرف رکھتے ہیں حسن حیث صاحب آپ کی طرح ہوں گی سیاست کی بات تھوڑی سی امران خان کی جو سیاست ہے جیسے ابھی حیثات صاحب نے کہا کہ وہ passive strategy پہ نہیں چلتے active strategy پہ چلتے ہیں کیا وہ اپنے مخالفین کو انہیں سیاسی طور پر آسان targets دے دی ہیں یا اپنے فیصلوں کے ذریعے خود وہ بند گلی میں آگے ہیں یا ایسا نہیں ہے وہ ٹھیک سیاسی strategy کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں he is making mistakes اپنے حصے کی غلطیاں وہ definitely کر رہے ہیں اور وہ بھی اس scale پہ جب اس طرح کی لڑائی اس طرح کے محول اور culture میں ہو سیاست کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ہم سارے کرتے ہیں مجبور ہیں اس لفظ کے اس ملک میں سیاست نہیں ہو رہی ایک قبائلی جنگ جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کا سرے سے کوئی حصول نہیں ہوتا تو ہر طرح کا ہر بار ہر پارٹی آسمائے گی ہر پارٹی سے مراد میری یہ ہے وہ تیرہ تورہ کو دھونگی ہے جو اصل میں ہیں partners یا جو بھی آپ کہہ لو وہ سارا ہر ہر بار آسمائیں گے سیاست ہو نہیں رہی اور عمران اپنے مزاج کا اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ basically آپ اپنے مزاج کے قیدی ہوتے ہو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو against the grain جا سکتے ہیں otherwise یہ ممکن نہیں ہے حسن صاحب میں سکھوں عمران خان صاحب چلے آپ سیاست نہ کہ جو بھی ہو رہا ہے سیٹوں کے لیے قومی اسیمبلی کے لیے صوبائی اسیمبلی کے لیے حکومت سازی کے لیے عمران خان مختلف طرز پر سامنے آئے نظام کو چلانے کی کوشش کی وہ سیاست سیکھ کر رہے ہیں یا اپنے مخالفین کو سکھا رہے ہیں کیونکہ اب مخالفین ان کو اسی قوائن میں پے کر رہے ہیں جس میں وہ ان کے ساتھ سیاست کر رہے تھے گزشتہ کچھ عرصے میں کب تک ان کا بس چلے گا ہمارے پاس کاش کوئی پیمانہ ہوتا کہ ان کے خلاف عوام کے اندر جتنی resentment اور جتنی نفرت ہے اور جس رفتار کے ساتھ وہ graph اوپر جا رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے میں میں نہیں جانتا امران بھی اپنے اقترار کے درمیان تیزی سے اس کا graph نیچے جا رہا تھا حالانکہ he was not to be blamed لیکن لوگ تو دیکھتے ہیں نا حاضر مال کیا ہے بلکل ٹھیک لوگ دیکھتے ہیں اور یقینی طور پر فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون سے سیاست دان اور کون کی جماعتوں کی ترجیحات میں آپ یعنی کے عوام شامل ہیں اس کے بعد ایک break لیتے ہیں break سے واپس آئیں گے تو ہمارے ہمسایہ ملک سے تعلقات اور اس پر امریکہ کی جانب سے مشورہ پروگرام میز پر بات کریں گے اس break کے بعد straight talk میں ایک بار پھر خوش آمدید امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہمارا اہم شراکت دار ہے لہٰذا پاکستان اور بھارت کو مذاکرات سے مسائل حل کرنے چاہیے امریکہ مذاکرات کی حوصلہ افضائی کرے گا حالی میں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی عرب ٹی وی کے انٹرویو میں پانچ اگس دوہزار انیس کے غیر قانونی اخدام کے واپس لینے کی شرط پر بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی جس کے جواب میں ترجمان بھارتی وزارت خارجار اندام باغچی نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ معمول کے ہمسائیہ تعلقات چاہتا ہے لیکن ان تعلقات کے لیے سازگار محول ہونا چاہیے پانچ اگس دوہزار انیس کے اخدام پاکستان کو پاکستان اور دنیا بھر میں شدید احتجاج اس پر کیا گیا خود بھارت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر بھارت آحال اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے کشمیر میں اپنی کاروائیوں سے باز نہیں آرہا تو پھر بھارت کیسا سازگار محول چاہتا ہے رواسال بھارت کی نو ریاستوں میں انتخابات ہونا ہے ماضی میں جب جب بھارت میں انتخابات ہوئے ہیں تو الیکشن کیمپین میں پاکستان مخالف بیانیے کا سہارا دیا جاتا رہا ہے تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب دونوں جانب انتخابات کا بگل بچ چکا ہے تو کیا مذاکرات کے لیے سازگار محول بن پائے گا یہی سوال ہمارا اپنے پینل سے ہے دونوں ممالک میں انتخابات کا بگل بچ چکا کیا مذاکرات کا محول بن سکتا ہے شہزا چودی صاحب دیکھئے اصولی طور پر تو پاکستان کو اپنے تعلقات تمام جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان سے ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ان حالات کے اندر جہاں پر معاشی اور سیاسی مسائل بڑی حد تک اور خاص طور پر معاشی مسائل اس حد تک الٹ چکے ہیں کہ اس کے لیے جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت درکار ہو ایک پیس فل انوائرمنٹ رکھنے کی ضرورت ہو امن و عامہ بہتر ہونے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے پھر تعلقات کو جہاں سے مشکلات کا خطرہ ہو وہاں پر معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت تو ہے یہ تو اصول ہو گیا جس کو کہ ہمیں لے کے تیع کر لیں اب اگلی چیز آ جاتی ہے مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھئے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو تھے آج سے اگر پانچ سال پہلے مثال کے طور پر دوزار اٹھارہ کی بات کر لیتے ہیں دوزار سولہ سترہ کی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کی بات تو پاکستان اور بھارت کے آپس کا جو ریلیشن تھا تعلقات کا پرسپشنز کا وہ ایک ڈیفرنٹ نہج پہ تھا آج کا پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کا جو پرسپشن ہے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت کے جس دیکھا جا رہا ہے بلکل مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے اس میں یوں ہے اس کا مثال یوں نہیں لیجئے کہ ہمارے ہاتھ میں شاید اس وقت اگر باون پتے نہیں تھے تو کم از کم پچیس سے چھبیس پتے تو ضرور تھے جس سے ہم کھیل گھر سکتے تھے میں دوزار سولہ سترہ کی بات کر رہا ہوں یا اس سے ذرا پہلے لیکن آج شاید ہم اپنے پتے ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں بھارت اس دوران میں اپنے آپ کو ڈس اسوسیٹ کر چکا ہے بڑی حد تک بھی ہائیپنیٹ کر چکا ہے مثال کے طور پر کشمیر کے اوپر اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ اس وقت نظر نہیں آتا پاکستان انٹرنلی اتنا پاکستان کا اپنا نظریہ بھی بہت بدلہ ہے اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنے اندرونی مسائل ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اور خاص طور پر مغربی سرحد پر جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے بھارت کے ساتھ ایک تعلقات ایسے رکھے جہاں پر بھارت کو یہ نظر آتا رہا کہ پاکستان میں یہ قابلیت ہمیشہ موجود رہے گی کہ وہ بھارت کا کو بالکل صحیح قسم کا موت روڑنا سی لیکن ایک پراپر جواب دے سکے اور اپنا ڈیپنس کر سکے اب مجھے یوں لگتا ہے کہ معاشی طور پر بھارت اتنا آگے جا چکا کہ اس نے اپنی لیگ بدل لی ہے اب پاکستان کو وہ افغانستان ہو یا کسی اور ان کے ساتھ رب زیادہ اس کو نظر آتا ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب جو پیچھے رہ گیا اب اس کو میں اپنے ساتھ کیسے رکھ کے سو ساتھ ملاؤں ملانا چاہتا بھی نہیں ہے نہ ہو آپ کا کوئی اتنا بڑا دھمدرد ہے اس لیے پاکستان میرے ساتھ سے وہ گاڑی مس کر چکا جہاں پر کہ بھارت کے ساتھ معاملات اپنی ٹرمز پہ اپنی ٹرمز پہ ہم بہتر کر سکتے تھے آج اگر ہم کریں گے تو ٹرمز ہماری اپنی نہیں ہوں گی ٹھیک زیارم صاحب یور اپینین چادری صاحب نے اتنی مفصل بات کر دی اتنی جامع بات کر لی ہے اس پر ایڈ کرنا ہی بڑا مشکل ہے دیکھئے جب ہم دنیا کی بڑی طاقتوں کو کہتے ہیں کہ خدارہ بھارت کی طرف دیکھو ذرا دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بڑی طاقتیں کہتی ہیں کہ بھارت اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی چاہیے یعنی وہ بائی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں جو بھارت کہتا ہے یعنی جب بھی کوئی تیسری قوت کے اس درمیان میں شمولیت کی بات ہوتی ہے تو بھارت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ محایدے کے تحت تمام تنازیات بائی لیٹریلی آپس میں گفتگو کر کے تیہ ہونے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر بیٹھ کر بات کرو تو بھارت کہتا ہے کہ پہلے حالات کو سازگار کرو بھارت حالات کو سازگار نہیں کرنا چاہتا چودری صاحب نے بتا دیا کہ دنیا بدل گئی بھارت کو پاکستان سے کچھ زیادہ مفادات نہیں ہے اگر وہ پاکستان سے تجارت کرے گا تو کچھ زیادہ گیڑ نہیں کرے گا اسے پاکستان سے کچھ زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے پاکستان اپنے اندر اتنا الجا ہوا ہے کہ کشمیریوں کے بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے مسلمانوں کی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے پاکستان کے جو بہترین دوست ہیں وہ ہمارے حق میں ووٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی معاشی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے دوست ممالک کے جو وہاں مفادات ہیں وہ کسی طور پر اس کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے پھر بھارت کی اندرونی سیاست کو دیکھئے کہ بھارت میں پاکستان کے خلاف نفرت بکتی ہے وہ اتنا قیمتی کارڈ بن چکا ہے بی جے پی کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتی اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کشمیر کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے درست انداز میں بھی اور نادرست انداز میں بھی جس طرح یہ کارڈ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں اور اگر کوئی موقع بات کرنے کا ہوتا بھی ہے تو اس کے راستے میں جس طریقے سے آ جاتے ہیں تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے یہ معاملہ آگے جاتا ہوا اسار صاحب جو گفتگو ہو رہی ہے داخلی مسائل ہمارے اور وہ اتنا آگے نکل گیا کہ ان کی ترجیحات ان کو فرق نہیں پڑتا تو ان دونوں کی گفتگو ہمارے پینلسٹ کے بتا رہی ہے کہ کوئی مذاکرات کا محول بن نہیں سکتا یوں سے دیکھیں جہاں تک مذاکرات کے محول کی بات ہے تو ماضی میں بھی جب مذاکرات کے محول بنے تو ان کو جس طرح سیبوٹاج کیا گیا کہ وہ کوئی دھکی چھوپی بات نہیں ہے یہاں تھا کہ جب جنرل مشرف آگرا گئے اور وہاں جا کے معایدہ جو تھا وہ آل مست ٹی ہو گیا تحریر ہو گیا اور جب اس کو مشترکہ علامیہ جاری کرنا تھا تو اچانک بھارت نے کہا کہ ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں جو بھارت کی خاص منٹیلیٹی آر ایس ایس کی وہ منٹیلیٹی اب تو چلیں ہم خود بہت کمزور ہو گئے لیکن جب ہم کمزور نہیں تھے تب بھی وہ منٹیلیٹی ہمارے بیچ میں ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی انہوں نے کچھ کرنا ہو تو بہترین رستہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر پاکستانیت کا الزام لگائیں اور ان کو رگڑ دیں اور جنوسائیڈ کر دیں ان کی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم کشمیریوں کا جو کیس ہے جو بڑے فخر سے ہم پوری دنیا میں لے کے چلتے تھے اور میاں برادران جو تھے ان کا تو یہ کلیم تھا کہ وہ کشمیری ہیں اور کشمیریوں کے لیے بہت ان کے اندر دل میں محبت ہے لیکن پچھلے آٹھ ماہ میں آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سپیشلی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ایک واضح سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہماری بھی ترجیحات میں کوئی ڈیفرنس ہے ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی اب کشمیر ہماری ترجیحات میں بھی نہیں رہا ہمیں تو اپنی پڑی ہے یا شیخ اپنی الویخل والی بات ہے کہ ہم تو اپنے معاملات میں اتنے فس گئے ہیں کہ ہم کشمیر کی طرف نہیں دیکھ سکتے اور کشمیر پر سیاست دونوں جانب ہو رہی ہے ترجیحات میں نہیں ایک چیز اور میں کہوں جو یہ امریکہ نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں تو مجھے نا وہ ہمارے کسی دور میں ایک امہ تھی وہ لڑائی کرواتی تھی پوری طرح ٹھیک ہے ہم انہیں میسنی خالہ کہتے تھے وہ لڑائی کرواتی تھی اور پھر جب لڑائی اچھی خاصی ساتھکوینجہ ہو جاتی تھی تو کہتی تھی کہ پتھ نہ لڑو چنگی گال نہیں گی چلیں جی میں یہ آپ کی اسی بات کو لے کے حسن عصار صاحب کی طرف جاتی ہوں حسن صاحب آپ کے خیال میں دونوں ممالک میں انتخابات کا بیگل تو بچ چکا مگر امریکہ مشورہ دے رہا ہے مذاکرات کا محول بن سکتا ہے باتچیت ہو سکتی ہے یہاں پر زیادہ پوائنٹ آف یو آیا کہ ترجیحات مختلف ہیں بھارت بہت آگے نکل گیا اور ہم اپنے داخلی مسائل میں اتنا علج گئے کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈنڈی ماری ہے ہمارے انتخابات اور ان کے انتخابات میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے ہاتھ میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ ایک اوائلی جنگ چل رہی ہے تو انتخابات تو جمہوریت میں ہوتے ہیں بہرحال اچھا دیکھیں اقتصادی اچھا یہ اس معیشت کے ساتھ جہاں پاکستان کھڑا ہے مذاکرات اور وہ بھی ایک سیما سوپر پار سے موڈی سکول آف تھاٹ کے ساتھ جو پاکستان کی گلوبل گدائی کو سیلبریٹ ہی نہیں کر رہا سرعام اس کا کریٹ بھی لے رہا ہے وہ لے رہا ہے کریٹ مذاک بھی اڑا رہا ہے میں دو تین دن پہلے نا موڈی کا کوئی کلپ دیکھا تھا ہیر تنگیز ہیر تنگیز اچھا اور مذاکرات تو ہمارے بھلے وقتوں میں سرے نہ چڑھے تو ان حالات میں باقی امریکہ تو میں ہمیں سن رہا تھا بڑی خوبصورتی سے انہوں نے عیساد نے بیان کر دیا ان کو چھوڑیں مشورہ تو میں آپ بھی یہی دیں گی میں بھی یہی دوں گا لیکن نا موازنہ تو کریں نا مذاکرات اونچ نیز کے ساتھ ہوتے ہیں اور فاتح اور مفتو میں انورٹڈ کاماس میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ بیسکلی لکھنے والا ہوں اس کے مذاکرات تو فرسٹ وولڈ وار کے بعد بھی ہوئے تھے پر کس کی ٹیمز پہ ہوئے تھے سیکنڈ وولڈ وار کی بعد بھی ہوئے تھے اچھا مذاکرات تو بائزید یلدرم اور امیر تامور کے درمیان بھی ہوئے تھے اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے موجری بھی سنتے تھے تو یہ چھوڑیں آپ ٹھیک ہے ہاں برابر کی سطح پہ ہوتے ہیں انیس بیس کا اٹھارہ بیس کا فرق ہو صحیح ادھر کیا ہے ادھر تو یہی نظر آیا آپ سب کی رائے سے کہ فیلحال حالات اجازت نہیں دے رہے یا ہم وہ اجازت نہیں چاہ رہے کہ معاملہ ہونے چاہیے مذاکرات سب یہ کہہ رہے مگر ہوں گے کیسے اس کا کوئی سیرہ نہیں مل رہا داخلی مسائل اور معاملات کی بات ہوئی تو یہ کیسا معاملہ ہے انصاف کا جس پر آواز سب اٹھاتے ہیں بات سب کرتے ہیں مگر تلاش ہی رہتی ہے اب جو معاملہ رکھ رہے اس پر پینل کی رائے جانیں گے کہ کیا انصاف ہو گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے الباد نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انوار سمیت تمام ملزموں کو بری کر دیا بیالیس صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اس فیصلے کے مطابق وقیل سفائی نے کہا کہ راو انوار کو اس مقدمے میں پیشہ وارانہ بغض کی بنیاد پر پھنسایا گیا جبکہ کسی گواہ نے راو انوار کو شناخت نہیں کیا تھا اسلامی یونیورسل اصول کے تحت شکوک و شبہات کا فائدہ ملزم کے حق میں جاتا ہے راو انوار نے اپنی بریت پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج جھوٹے کیس کا انجام ہو گیا اللہ اور جج نے میرے ساتھ انصاف کیا یہ یاد دلاتے چلیں کہ عدالت نے اس وقت کے ایس ایس پی راو انوار سمیت اٹھارہ ملزموں پر پچیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو فرد جرم آئید کی تھی سپریم کورٹ نے واقعہ کا از خود نوٹس لیا تھا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائٹ قمر جاوید باجوا نے نقیب اللہ کے والد کو کہ گھر جا کر انصاف ملنے کی یقین دہانی کروائی تھی نقیب اللہ کے والد عدالتوں کے چکر لگا لگا کر دنیا سے رخصت ہو گئے رشتہ داروں کا کہنا ہے ان کے پاس کیس مزید چلانے کے وسائل نہیں ہمارا آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کیا نقیب اللہ محسود کو انفو انصاف مل گیا حسن صاحب چھوڑیں پچھلے دنوں کے کہہ کہے باتیں جھکتیں انصاف مل گیا انصاف مل گیا یہ یاد نہیں کہ والی جو پچھلے دنوں ہوتی رہی ہے قوم کا پتہ نہیں اور وہ روپیہ اسی پر ذرک ہو گیا لیکن انصاف مل گیا دیکھیں جس معاشرے میں یہ محاورہ میں نے نہیں بنایا پلیز کہ بکیل کیا کرنا ہے جاجی کر لو دیکھو اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف ہی تو وہ خواب ہے جس کی بھیانک تعبیر کا پرومو چل رہا ہے پاکستان میں اور اس وقت ہی پاکستان کے مالکان کو سمجھ نہیں آ رہی دلکل ایسے ہی سمجھ نہیں آ رہی جیسے زارز اور فرشیہ کو لے کے سمجھ نہیں آئی تھی عثمانیوں کو سمجھ نہیں آئی تھی مغنوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس طبقے کو سمجھ آیا نہیں کرتی جب تک پھر اللہ ماف کرے ان کو نہ کرے اللہ عوام کو ماف کرے انصاف مل گیا اس کو انصاف تو روز ملتا ہے اور چند سال پہلے کی بات ہے میں نے اخبار میں مجھ آج تک نہیں بھول رہا جج صاحب عدالت میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جاج عدالت میں رو پڑے ہر اخبار نے رپورٹ کیا کس بات پہ اوتا کھڑا تھا عدالت میں اور اس کی دھاڑی سفید ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں سوال نہ ہی کرو اگر ہم پریکٹیکلی جانتے ہیں تو شہزاد صاحب جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر اسی کا جواب آپ سے چاہوں گی کہ نقیب اللہ کو انصاف مل گیا مگر ایک چھوٹی سی بات آئیڈ کرتے ہوئے راو انوار نے یہ کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ سروس کا سال باقی ہے خدمت کا موقع دیا جائے وہ مزید کیا خدمت کر سکتے ہیں قوم کی جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ ان کو خدمت کا موقع بہت ملا بھی ہے اور انہیں ابھی اور بھی چاہ رہے ہیں اصل میں بات یہ دیکھئے عمران خان کا ایک بڑا نعرہ ہے کہ جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے اور وہ شاید مثال کو دیتے ہیں عمران خانی عام طور پر کوٹ کرتے ہیں تو وہ معاشرہ بلکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے اب کسی نے یہ ان کی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر اس کے بعد کو دس چیزیں لکھوائی ہوئی تھی کہ وہ صرف مجھ پہ نہ لگے یعنی انصاف جو کسی اور پہ لگے ورنہ ان کے دس اپنے ایسے جرم تھے جو کہ پھر پیچھے کسی نے نکرمائے ہوئے تھے میں میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا یہ سب کے سب جسی کے سے حسن صاحب کہہ رہے تھے یہ سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوا ہے مجھے بتائیے شاہ زیب خان جو جس اس کا شارخ جتوئی مرڈر تھا اس کو انصاف ملی ہے نور مقدم کو اسلام آباد کے بیچ فاشس سیکٹر کے اندر بیٹھ کے اس کو زبا کیا گیا اس کو انصاف مل گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے لیکن ایسی چلے گا تو پھر بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آج کے دور کے اندر اور اس طرح کے بہت ساری اور ایک وہ پتہ نہیں کہاں کا کس کا کچھ لگتا تھا جو نورویے چلا گیا اگلے دن صبح سب کو مار مور کے پولیس والوں کو دو پولیس والوں کو مار کے تو وہ سوال یہ بڑا پیدا ہو رہا ہے شزاہ صاحب زیر بلوچ کو تو مل رہا ہے وہ ایک اور مقدمے میں بری ہو گیا تو یہ پھر کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا یہ بھی ایک تقسیم معاشرے میں ہے اگزیکٹلی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے سے انصاف اٹھ چکا ہے کیا انصاف پر سیل ہے کیا انصاف سائیڈز لے رہا ہے اور میں یہ اس کو مکمل طور پر سیاست کو بھی شامل کر لیجئے اور ہر کوئی اس کے اندر اپنی جائز شکایت کر سکتا ہے نواز شریف صاحب سے لے کے کسی اور میرے حالے میں عمران خان تک اور کوئی شہباز گل اور باقی جو بھی شامل کر لیے یہ سوال بہت بڑا کھڑا ہو رہا ہے آج کل اور یہ سوچنا چاہیے جو بھی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اصل میں کوئی بھی کچھ نہیں سوچ رہا وہ سب اس وقت بین بجا رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شولے کتنے قریب قریب پہنچ چکے ہیں وہ جو توبہ مانگ رہے تھے ناظر مصدار صاحب وہ توبہ مانگنے کا وقت آن پہنچا ہے مانگ لیجئے جب وقت ہے ورنہ شاید توبہ کبھی وقت نہ رہے انصاف واقعی اٹھ چکا ہے یہ راو نوار کی صرف بات نہیں ہے پورے نظام انصاف کی بات چھیک حسن صاحب آپ کو کوئی بات دلچسپ لگی کوئی آپ نے سمائل کیا ہے لافٹر دیا اس بات کے اوپر خدمت کے موقع پر یا نہیں میں کہا بہتا شہداد بھائی نے بڑی مرمانی کی ہے مجھ پہ بھی خود پہ بھی آپ پہ بھی پورے ملک پہ کی ہے معاشرہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں منصفانہ تقسیم ہو انصاف کی اور اناج کی یہ معاشرہ نہیں ہے اور یہ حجوم بھی نہیں ہے ہم حجوم بھی نہیں رہ گئے ہم حجوم بھی ایسا ہے جس میں پتہ نہیں کن قوتوں نے بے شمار زہریلے صاحب چھوڑ دی ہیں معاشرہ یہ لفظ ہم پہ سوٹ نہیں کرتا حسن صاحب آپ تو ہماری ساری ڈکشنری بدل دیں گے یہ معاشرہ نہیں یہ جمہوریت نہیں یہ انصاف نہیں معاشرہ سے نکلائے نا میں کیا کروں اب یہ لفظ میں نے نہیں بنایا معاشرہ معاشرہ سے نکلائے میں نے نہیں بنایا یہ لفظ زیغم صاحبیوں سے کیا نقیب اللہ محسود کو انصاف مل گیا یا جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہی اٹھ گیا معاشرہ سے دیکھئے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کال مارکس نے کہا تھا کہ جو قانون ہے وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ایک ٹول ہوتا ہے جسے وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس معاشرے میں معاشی انصاف نہ ہو اتنی معاشی نہ ہمواری ہو کیا وہاں انصاف ممکن بھی ہے ایک ایسا فرد جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا کیا وہ تھانے کے اندر گزنے کی بھی حیمت کر سکتا ہے وہ تو جو قریبی وڈیرہ دستیاب ہوگا جو بدماش دستیاب ہوگا جو بھی اس کی صلح صفائی کرا سکتا ہوگا اس کے پاؤں پر گر کر جو لین دین ہے وہ کرے گا اور وہ کہے گا بس مجھے تھانے مت جانے دو عدالت تو بڑی دور کی بات ہے یہاں تو تھانوں کے اندر عدالتیں لگی ہوئی ہیں اور پھر عدالتوں کے اندر عدالتیں لگی ہوئی ہیں کون افورڈ کر سکتا ہے اور پھر اتنا طاقت کا ادم توازن آپ اس کیس کو ذرا دیکھئے عدالت کہتی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اغواہ بھی ہوا جیلی پولیس مقابلہ بھی ہوا مسئلہ کیا ہے کہ اس دغاثہ جو ہے وہ ملزمان کی وقوعہ پر موجودگی اور ان کا ملوث ہونا ثابت نہیں کر سکا یہ کس نے ثابت کرنا تھا جبکہ ملزمان بھی ریاست پاکستان کے اپنے ہی ملازم تھے ملزم پر ازام لگا دیا گیا کہ وہ دہشتگر تھا جو سی کلاس بنا کر اس ایف آئی آر کو پیچھے کر دیا گیا جی آئی ٹی نے کہہ دیا کہ یہ ایف آئی آر درست نہیں ہے اس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں تھا پھر بھی بات آگے نہیں بڑھی سب کچھ ہمارے سامنے ہیں عدالت بے بس ہے عدالت کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے سامنے جو ثبوت لائے گئے جس طریقے سے گواہ بھاگ گئے جس طریقے سے گواہ مکر گئے جس طریقے سے ثبوتوں کو مٹایا گیا جس طریقے سے ثبوتوں کو بنایا گیا اس میں عدالت کیا کر سکتی تھی اور پاکستان کی ہر عدالت میں یہ ہوتا ہے جج رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جج کے سامنے جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں انہی پر وہ فیصلہ کتا ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہوا اور پھر سب کچھ کیسے ہوا عصار آنہ صاحب فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اصول ہے کہ قاضی کی غلطی سے سزا دینے سے بریت بہتر فیصلہ ہے وہ ایک شہر ہے میں کہ نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون رسک نشینہ تھا رسک خاک ہوا اس طرح کی کیڑے مکوڑے جو ہیں روز مرتے ہیں روز کچھ لے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں مارڈل ٹاؤن میں دن دھاڑے سولہ بندوں کو مار دیا گیا کیا ان کو انصاف مل گیا کیا اس کراچی کے اندر دھائی سو لوگوں کو ایک فیکٹری میں بند کر کے آگ لگا کے مار دیا گیا کیا ان سے انصاف مل گیا کیا ناظم جھوکیوں کو انصاف مل گیا اس صحافی کو جس کو بے دردی سے مارا گیا اور آخر میں اس کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم اس جوگیں نہیں ہیں کہ ہم انصاف کے لیے بھاگتے چلیں جس معاشرے کے اندر سے یہ ہو جاتا ہے نا اس معاشرے میں وہ ہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے برکتی یہ جو ہمارے پوری دنیا کے فٹکار ہمارے چہرے پر پڑھ رہی ہے نا وہ اس لیے پڑھ رہی ہے کہ یہاں تو انصاف نہیں ملے گا لیکن ایک عدالت تو ایسی ہے نا جہاں پہ کسی ماں کی آہ جو ہے جا کے ٹکراتی ہے کوئی ایک عدالت تو اوپر ایسی ہے نا جہاں کسی ایک یتیم بچے کی سسکیاں جو ہیں اوپر جا کے ٹکراتی ہیں اور جب وہاں اوپر جا کے ٹکراتی ہیں اور وہاں پہ شکایت پہنچتی ہے نا تو پھر اس معاشق کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہم زلیل ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر ابھی کتنی تکلیف کی بات ہم نے سب نے مانی کہ ہم بھارت کے جوڑ کے نہیں رہے اس لیے نہیں رہے کہ ہمارے اندر سے انصاف قتم ہو گیا ہم نے سسکیاں آہیں اور بدوائیں کٹی کی اور وہ آج ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور ہمارے موپے روز چپیڑے مارتی ہیں ٹھیک ہے جی چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ گفتگو یہاں کنک ہے کہ ہم کوئی نئی ہی تاریفیں لکھ رہے ہیں جمہوریت ہو سیاست ہو معاشرہ ہو یا انصاف ہو نئی طرز کی تاریفیں ہیں پھر ان کے سوال اور پھر ان پر جواب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے مگر ہم سلسلہ جاری رکھیں گے سوال اٹھانے کا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم ان سوالوں کے جواب آپ تک لائیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ